ہکسویل کا گرودوارہ گرو نانک دربار یہاں آباد افغان سکھوں کو افغانستان میں اسی نام سے موجود گرودوارے کی یاد دلاتا ہے لیکن اس وقت افغانستان میں تشدد کے بڑھتے واقعات اور سیاسی غیر یقینی سے کمیونٹی میں فکر پائی جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پھر سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی موجودہ حکومت چھ ماہ بھی نہیں ٹک پائے گی اور وہاں طالبان آ جائیں گے ویسے بھی طالبان زیادہ مضبوط ہیں اور ملک کے زیادہ تر حصے پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں لیکن طالبان کے آنے کے بعد ان کے خلاف بھی جنگ چاری رہے گی پچھلی چار دہائیوں سے افغانستان کی اندرونی صورتحال کی وجہ سے ہی انہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے تھے طالبان آنے سے پہلے بھی گلی گلی میں لڑائی تھی تو سب لوگ چھوڑ کے کوئی پاکستان کوئی انڈیا کوئی جرمنی کوئی کتن چلا گیا لیکن جب شروع شروع سے جب طالبان بھی آئے انہوں نے کسے کو تکلیف نہیں دی تو سب سے بولا کس کی جائدات اگر کسے میں لیے ہم واپس کریں گے تھوڑا بہتا ہے لیکن جب انہوں نے جو کچھ فرمان جاری کی ہے اسلامی لہ دے مطابق کہ اندو سکھوں کو جو سیفرن پہنا ہے ٹکہ لگانا ہے اور ماتمہ بدھ کا جو اٹھارہ سو سال پرانا جو اسٹیچو تھا ان کو انہوں نے اڑا دیا تو پھر لگنا لگا کہ ادھر رہنا تو ہمارے لیے مشکل ہے افغان سکھ کمیونٹی کے نمائندے کہتے ہیں کہ جب جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے کمیونٹی کے خلاف مذہبی امتیاز، تشدد اور دوسرے مسائل میں اضافہ ہوا جب ہم گلی میں نکلتے تھے یا اسکول اور کالیجوں میں جاتے تھے تو تاثب کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ ہم سے ہمیشہ لڑائی کرتے تھے اور ہمیشہ بربلہ کہتے تھے 1989 میں سوویت فوج کے آنے کے بعد سے افغانستان میں رہنے والے سکھ اور ہندووں کی تعداد لگاتار کم ہوتی گئی 1980 کی دہائی میں دو لاکھ سے زیادہ ہندو اور سکھ وہاں رہتے تھے اب صرف چار سو کے قریب بچے ہیں گرو نانک دربار کے پاس واقعی آسامائی مندر علاقے کے افغان ہندووں کے لیے عبادت کا مرکز ہے یہاں کے زیادہ تر افغان سکھ اور ہندو تالیبان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے لیکن امید کرتے ہیں کہ شاید تالیبان بدل گئے ہوں یاد رکھیے کہ اس وقت تالیبان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا اور ان پر القائدہ کا بڑا اثر تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ امریکی مداخلت کے بعد انہیں ہمیشہ ڈر رہے گا کہ کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہے اور وہ اتنے انتہا پسند نہیں ہوں گے نیو یورک کی افغان ہندو اور سکھ تنظیمیں اب بھی افغانستان میں موجود ہندو اور سکھ شہریوں کو باحفاظت امریکہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں